اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم اپنے بہت ہی ایک پیاری سی سبسکرائبر کی فرمائش پر کومل ٹانکہ بتا رہے ہیں انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کومل ٹانکہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیا جائے تاکہ اگر آپ میں سے کسی کو نہ آتا ہو تو ہم بنا لیں یہ میں اس کو چھوٹا اگر بنایا جائے نا ویورز تو اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے لیکن بتانے کے لئے اور سمجھانے کے لئے مجھے ذرا بڑا ٹانکہ لینا پڑے گا اور اس میں اتنی خوبصورتی نہیں آتی لیکن ہے کہ یہ سمجھ آپ میں آ جائے پھر بعد میں آپ نے خود ہی اس کو طریقے سے دیکھ لینا ہے جیسا کہ ہم یہ وارا ٹانکہ بناتے ہیں جس میں سندھی کڑھائی میں ہمیں یہ پہلے سب سے پہلے یہ بیسک سٹیچ یہی ہے اسی طریقے سے اس میں ہم نے بنانا ہے یہ کسی بھی بارڈر لائن کو بنانے کے لئے کومل ٹانکہ بنایا جاتا ہے آپ سلیوز کے ہی بارڈر پہ بنا لیں آپ نیک لائن بنا لیں اور مزید ہم ریڈی پھر آپ اس پر مزید کر سکتی ہیں اور اس میں کچھ بھی ایڈ آپ کر سکتی ہیں لیکن بیسک جو ہے کومل ٹانکے کا بھی پہلا سٹیپ یہی ہے اور سندھی کڑھائی کا بھی پہلا سٹیپ یہی ہے بس یہ ہم اتنا ہی بناتے ہیں اس کے لئے ویرز بہت زرہ اون جیتا سمجھ لیں کہ اون جیتنا آپ کو تھریڈ استعمال کرنا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ہم بھی اس میں اون بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کا سٹائل سمجھ آجے کہ یہ کس طریقے سے ہونا ہے باقی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میری سسٹرز بہت دینئرس ہیں سب کو بہت اچھا کچھ آتا ہے بنانے کے لئے یہ موٹا سا ہم نے ڈھا کر ڈال لیا یہ اس طریقے سے آپ نے اچھا یہ آپ یاد رکھئے گا کہ جیسے میں نے یہ گرین لیا ہے اور میں اس کی فیلنگ کے لئے یہ ریڈ کلر کا لے رہی ہوں تو آپ نے آسانی کرنا آپ نے یہ ایک ہی کلر کا لینا ہے یہ میں سمجھانے کے لئے صرف بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس میں آسانی ہو کہ آپ کو آسانی سے پتا چل جائے کہ یہ گرین والا پہلا سٹیپ ہے اور یہ ریڈ والا بات میں لیکن آپ نے دونوں ایک جیسے لینے ہے تاکہ آپ کو آسانی سے پتا چل جائے اگر یہ تھریڈ زیادہ ہوں اس کی سٹرنگ زیادہ ہوں تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کو سیٹ کر لینا ہے اس طریقے سے اس کو اور آپ نے چھوٹا اگر بنائیں گی تو اور زیادہ یہ خوبصورت لگے گا یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بہت پیارا لگتا ہے یہ جب بن جاتا ہے اس پہ آپ نے اگر نیک لائن بنانی ہے کوئی ٹاپ بغیرہ جیسے کہ آج کل ہوتا ہے اس میں آپ نے اگر یہ تین لائنز بھی بنا لیں نیک پہ تو بہت خوبصورت لگے گا اگر اگر جہاں جس جگہ آپ چننٹ ڈالی جاتی ہے یوک کے ساتھ تو اس جگہ یوک پہ بھی آپ یہ تین لائنز لگا لیں بیبی کی فراکس پہ لگا لیں نیچے لگا لیں تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے آپ ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا میرا مقصد ہی آپ کو ایزی سے ایزی امرائیڈری اور ایزی سے ایزی کٹنگ بتانا ہے تو اجازت دیجئے آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ